پچھلے سال مائی کے مہینے میں ریاست کرناٹکا کے چام راج نگر زلہ کے سرکاری ہسپتال میں کرونا ویرس کی وبا کے دوران تقریباً 36 افراد اوکسیجن کی کمی کی وجہ سے جان بحق ہوئے اب تقریباً 9 مہینے گزر چکے ہیں ان متاثرین میں سے صرف چند افراد کو ایک یا دو لاکھ روپے دیے گئے ہیں جبکہ حکومت کرناٹکا کی جانب سے بقیہ متاثرین کو کوئی امداد نہیں ملی ہے اس سلسلے میں سوشل ڈیموکرٹک پارٹی کرناٹکا یونٹ نے اقدام اٹھایا ہے اور ان متاثرین کے انصاف کے لیے جد جہد کر رہی ہے چام راج نگر سانحہ کے معاملے میں کرناٹکا ہائی کورٹ کے ذریعے تشکیل دی گئی ایک کمیٹی نے اپنی تحقیقات میں پایا تھا کہ چام راج نگر زلہ سرکاری ہسپتال میں کوویڈ وبائی بیماری کی دوسری لہر کے دوران اکسیجن کی کمی کی وجہ سے 36 مریضوں کی موت ہوئی تھی چام راج نگر کے اس دردناک مسئلے کو سوشل ڈیموکرٹک پارٹی کرناٹکا نے اپنے ذمہ لے کر متوفی افراد کے اہل خاندانوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی اس موقع پر اسڈی پی آئی کرناٹکا کے صدر عبد المجید نے کہا کہ اس ٹریجڈی میں ایڈمنسٹریشن کی لاپروائی کے نتیجے میں ہلاک شدہ افراد کے اہل خاندانوں میں سے کچھ کو صرف ایک یا دو لاکھ روپے دیے گئے ہیں جبکہ تیرہ کے اہل خاندانوں کو اب تک بی جے پی حکومت کی جانب سے کوئی معافضہ نہیں دیا گیا ہے جو کہ افسوسناک ہے عبد المجید نے کہا کہ ان متاثرین میں سے بیشتر ہندو و یسی اسٹی کے غریب گھرانوں سے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مسکین لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و مستقبل کو لے کر فکر مند ہیں لیکن افسوس وہ ستم یہ ہے کہ بی جے پی حکومت متاثرین کے تین پوری طرح سے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں یہ جو ہے گورنمنٹ کا اور وہ ادھر کا جو بھی آفیسر ہیں ان کا نیگلی جنسی سے ہوا تو اس کا بعد نو مہینہ ہو گیا اب تک ان کو جو بھی جو کامپنزیشن ملنا ہے یا جسٹیش ملنا ہے مل کر نہیں تو آج یہ جتنے بھی جو لوگ ہیں جو وکٹیم سے ان کو لے کے آکے ہم لوگ ایک میٹنگ کیے ہیں کیونکہ جو اس دن رات سے اسٹی پی آئی کا جو ڈسٹک کمیٹی ان کا ساتھ ہے ان کو کیا ہے اور ان کا جو بھی کرمیشن ہو یا اس کا بعد ان کو ڈیت سٹیفیکیٹ دلانے کا کام ہو یہ سارے کام کیا ہے تو ہم لوگ اس دن حد کیا تھے کہ جب تک ان کو جسٹیش نہیں ملتا ان کا ساتھ رہیں گے آج وکٹیمز کا ساتھ ایک میٹنگ ہوا تھے دیکھیں اس کو ترٹی سیون پیملی ڈیت ہو گیا مر گورنمنٹ اونلی ٹونٹی فور فیملیز کو صرف ون لاک ٹو لیکس کامپنزیشن دے اس سے زیادہ نہیں ہے ترٹین فیملی کو کچھ بھی نہیں ملا ہے کئی لوگ کو ڈیت سٹیفیکٹ دینے بھی انکار کر رہے ہیں متاثرین کے اہل خاندانوں سے میٹنگ کے بعد عبد المجید کی قیادت میں ایک وفد نے ریاست کے گورنر تھاور چند گہلوت کو ایک میمرانڈم پیش کر کے متاثرین کے اہل خاندانوں کے لیے معافظے کی مانگ کی اور ساتھ ہی اس سانحہ کے ذمہ دار لاپروہ افسران کے خلاف سخت کاروئی کا مطالبہ کیا تین ڈیمانڈ ہمارا ہے ایک تو یہ جو نگلیجنسیز کا وجہ سے ان کو ان کا جو بھی کئی لوگوں کا ہزبنڈز کو کئی لوگوں کا جو ذمہ دار گھر کا جو بریڈ آرننگ کا جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو کھوئے ہوئے ہیں تو گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے ان لوگوں کو کامپنجشن دینا تو اس لیے ہم لوگ ایک ڈیمانڈ ہے پچاس لاکھ روپائے کامپنجشن دینا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ جو بھی ڈیشیز فیملی ہے فیملی فیملی میں ایک آدمی کو گورنمنٹ کا جاب دینا چاہیے تیسرا ہے اتنا بڑا درگٹانہ ہوا نیشنلی انٹرنیشنلی ڈسکشن ہوا اس کا بات بھی کون اس کا قصور ہوا اب تک تائی نہیں ہوا جو بھی اس کا ذمہ دار ہے چاہے وہ نوڈل آفیسر ہو دی ایچ ہو ہوا ہاسپٹل کا آتاریٹیز ہو یا ڈیپیٹی کیمیشنر ہو جو بھی ہو وہ ذمہ دار کرنا چاہیے وہ ذمہ دار جو بھی لوگ ہیں ان کا اوپر ایکشن ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ تین ڈیمانڈ رکھتے ہوئے آج ایک میٹنگ ہوا میٹنگ میں ڈیشیشن ہم لوگ کیے یہ سارے چیز رکھتے ہوئے گورنمنٹ انٹریوینڈ ہونا ہے اور ان کی جو بھی کامپنزیشن ہے جو بھی ان کا ڈیمانڈ ہے ان کو فنفل کرنا ہے ان کا جسٹیس کے لیے ہم لوگ کبھی بھی کڑے رہے ہیں اس سلسلے میں عبد المجید نے کہا کہ چامراج نگر سانحہ کے متاثرین کے اہل خاندانوں کو انصاف دلانے تک اس ڈی پی آئی کی جد و جہد جاری رہے گی ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی ریپورٹ